ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر محمد فیصل کا کہنا ہے کہ جہاں پر اور جس فورم پر بھی ضرورت پڑی بھارت کا بائیکاٹ کیا جائے گا ہفتہ وار میڈیا بریفنگ میں ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر محمد فیصل کا کہنا تھا کہ مقبوضہ جمعہ کشمیر میں 132 تین سے لاکڈاؤن جاری ہے بھارتی حکومت تنظیموں کو مقبوضہ کشمیر جانے کی اجازت نہیں دے رہی بھارتی لوگ سبح کی قانون سازی انسانی حقوق کی خلاف فرضی ہے بھارت میں شہریت سے متعلق قانون سازی سے اقلیتوں کے لیے سیکورٹی کے شدید خطرات پیدا ہو چکے ہیں قانون سازی ہندو راشتیا کی سوچ مسئلت کرنے کی سازش ہے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاک روس بہمی تعاون کمیشن کے مذاکرات کا چھٹا دور اسلام آباد میں ہوا وزیر خارجہ نے ہارٹ آف ایشیا کے بین الوزارتی جلاس میں شرکت کی اور ترک صدر سمیت ترک وزیر خارجہ سے بھی ملاقاتیں کی جبکہ وزیر خارجہ نے ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں بھارتی وزیر کے خطاب کا بائیکارٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ جہاں پر اور جس فورم پر بھی ضرورت ہوگی بھارت کا بائیکارٹ کیا جائے گا ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ انسانی حقوق کے عالمی دن پر وزارت خارجہ میں ڈپلومیٹک کور کو بریفنگ دی گئی اور مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کو اجاگر کیا گیا ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کے دورہ بہرین پر جلد کرٹن ریزر جاری کریں گے جبکہ وزیر اعظم کا سعودی عرب کا دورہ تیہ ہو چکا ہے ترجمان دفتر خارجہ ڈکٹر محمد فیصل نے مزید کہا کہ امریکہ اور افغانستان طالبان کے درمیان برہراست مذاکرات کو پاکستان نے خوش آمدید کہا ہے پاکستان افغانستان کے سیاسی اور پر امن حل کا حامی ہے جبکہ پاکستان افغان امن عمل کے لیے سہولت کاری کر رہا ہے